اس کی قدر جانئے گا وہ لوگ اس عمل سے یا اس وظیفے سے دور رہے جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور جو اس کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہے اگر یہ عمل آپ طریقے سے کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کا کوئی دوست احباب کوئی پیارا آپ سے دور جا چکا ہے وہ فوراں حاضر ہوگا اگر کسی کے میاں ہے یا ہزپنڈ ہے یا شوہر ہے وہ ناراض ہوگے فوراں حاضر ہو جائیں گے اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے کوئی والد ہے والدہ ہے وہ آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ بھی حاضر ہو جائیں گے لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے یہ وظیفہ کیا ایک تلوار کی طرح اتنی تیزی سے کام کرتا ہے اتنی اس کی طاقت ہے نا الحمدللہ اگر آپ طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس سے بڑا میرے نظی کوئی وظیفہ نہیں ہے چلیں آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگی ہوں وظیفے کی کرنے کے بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر وظیفے کو اتنا آسان اور اتنا ایزی نہ مطلب کے لیے اگر طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان ہر پرند چرند ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے اگر وہ آج میں تسخیریں جو ہیں پیاروں کا عمل بتانے لگی ہوں کہ اپنے پیاروں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے اگر آپ کسی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں کسی سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے بہت سنگ دلی یا بہت زیادہ بہت بہت برا بیہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے یا آپ یہ وہ بات نہیں مانتا ہے پہلے کوئی چیتا ہے اور ایک دم سے اس نے اپنا روح بدلیا یا وہ آپ سے نفرت کرنے لگے یا آپ کوئی بات اس کو بری لگی یا آپ اس کے دل سے یہ بات نکلانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور خلط کام کے لیے یہ عمل نہیں کریں حرام مقصد کے لیے میں آپ کو پہلے گوں گی اس کے جو کہ نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر طریقے سے عمل کریں طریقہ عمل یہ ہے جمعہ رات والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سب سے پہلے اول غسل کیجئے گا غسل کے بعد بھی غسل کیجئے گا ایک پیالہ پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکے غلا ملا لیں اور عمل کو اثر کے وقت خانہ کا بہر روح پہٹ کر آپ نے کرنا ہے آنکھیں آپ نے بند کرنی ہے اپنے پیاروں کا آپ نے تصور کرنا ہے جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے ذہن کو صرف اپنے اس وصیفی کی طرف رکھیں ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ سمد اللہ سمد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اللہ سمد آپ پڑھیں گے اس کے بعد پانی کے اوپر آپ دم کریں گے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں آپ نے پینا ہے وہ پانی انشاءاللہ ایک دن میں ہی اگر آپ کی لگن سچی ہے نا وہ مطلوب جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جس کو آپ جس پیارے کو اپنے پو بلانا چاہتے ہیں وہ حاضر ہو جائے گا ایک دن میں الحمدللہ اس کی اتنی پاور ہے ایک دن میں حاضر نہ ہو تو یہ عمل دین دین کرنا ہے ناغہ نہیں ہونے دینا ٹائم کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دن تو چلو کوئی نہیں دن تو آپ جمعیرات کو شروع کر دے شروعات ہو جائے باقی آپ ناغانی کریں گے تین دن سے سات دن تک قیمل ہے اور سات دن میں تین دن میں حاضر ہوگا چار دن میں پانچ دن میں ساکر دن انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا اگر آپ کی سچی لگن ہے اس ورد کو پتے ہوئے اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے آپ نے یہ ورد کرنا ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کا جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو الحمدللہ مل جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا کام کرتا ہے الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہیں اگر آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم عزمائیں گے تو توبہ ناغس ویلہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے کلام کو پکارنا نہیں چاہیے یہ گناہ بلکہ آپ تو اکل رکھ کے مصبوطی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ کوئی بہن ہے اس کے شوہر ناراض ہیں وہ بھی کر سکتی ہے کوئی بھائی ہے اس کی بیوی ناراض ہے وہ بھی تو اکل مصبوط رکھیں میرا کام ہے آپ تک علم پنچانا تو اکل مصبوط اپنے رب پر رکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی اپنا آپ کو خوض زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا عمل پسند آتا ہے تو لوگوں تک یہ شیئر کریں لوگوں تک پنچائیں یہ آپ کے پر چھوڑ دیا یہ بہن آپ کے پر اپنے جو یہ والا کام ہے شیئر کرنے گا وہ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اپنی چینل کو یا اپنی بہن کی اس ویڈیو کو کتنا بلند کرتے ہیں یہ آپ کے پر پر پینڈ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت صدر خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جا رہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب اسداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپے آ دے سکتے ہیں بے شک پانچ سو روپے آ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اسدائے سالے سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب اسداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اور اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بھرپور مدد کی جا سکے ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کر دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پر آئیں چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں اور پڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصروم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زیادہ دین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارشی بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میرسیج سینڈ کریں اپنی فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میرسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیاب بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں آپ کو رجد سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہمیں صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی پر پور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اس سخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موقع کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ الحمدلیلہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ سات ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موقع کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کی فرمائش آئی غیبی موقع ہے کیا تو غیبی موقع کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک روکارڈنگ سینڈ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موقعین کی حاضریہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ٹٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سے غیبی موقع کا اوزباللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو بسائف آپ کو سند کی ہیں یا میں نے آپ کو پوچٹ کی ہیں تو آپ نے بہت زیادہ ان کو پسند کیا بہت بہت پھر سے شکریہ آپ کا مجھے بہت اچھا رہتا ہے جب میرے کمیٹس بوکس میں آ کر جو میرے بہن میں آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو وظیفے کا سلسلہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ